اچھا راستا بتائیے گا کہ نواز صاحب پر قدمہ جو درج ہوا ہے کس آن تک وہ حقیقت ہے اور کیا ماملات ہیں دیکھیں جی جہاں تک میں نے علاقے سے اور جو آگے پیچھے سے مجھے معلومات ملی ہیں اس حوالے سے تو یہ ایک بزرگ آدمی ہے اور ان کی کوئی ایسی شہرت ایسی کوئی شکایت سے پہلے نہ آئی نہ کبھی سنی ہمارے جو افسران بالا ہیں پولیس کے ڈی ایس پی صاحب انتہائی آنسٹ اور انتہائی سمجھدار اور بہت زیادہ اس کام کو سمجھنے والے افسر ہیں اور میری ابھی ان سے ملاقات بھی ہوئی ہے تو انہوں نے انکوائری رکھی ہوئی ہے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ انصاف ہوگا اچھا راستا یہ بتائیے گا کہ جو اس کے پیچھے ایک نام لیا جارہا راجہ قیوم نام کا اس سے پہلے بھی اس پر کافی مقدمات در جا اور اس مالے سے بڑا شعور ہے کہ وہ اس طرح کے معاملات کرتے ہیں کیا کہا گیا نہیں وہ جیسے آپ خود بتا رہے ہیں کہ وہ اس طرح کے معاملات میں ملوث رہتا ہے لیکن یہاں میں یہ بھی کہوں گا کہ جو سائل چلا جاتا ہے پولیس کے پاس جو آپ کی پولیس ریفارمز ہے اس کے مطابق تو یہی ہے کہ پولیس نے فیار درش کرنی ہوتی ہے وہ انہوں نے درش کر دی اب وہ انکوائری کر رہے ہیں انشاءاللہ مجھے کوئی یقین ہے کہ یہ بھرپور انصاف ہوگا اور انصاف ہونے کے بعد ایسے جو ناصر ہیں جو ایسے لوگ ہیں میں نے ان سے یہ بھی گزارش کی ہے کہ اگر یہ اس نے سارا وقوعہ جھوٹ پر مبنی تھا تو ان کا اگر انصاف ان کو مل جاتا ہے تو اس کے خلاف قانونی کروائی کی جائے یہ لوگ کافی دنوں سے مطلقہ جو تھانا ڈمیلی ہے یہاں کے چکر لگا رہے ہیں کوئی ان کو سیدھے مو ان سے بات نہیں کرتا تو انہوں نے جہاں تک یہ حق بلکل میں دیانداری صاحب کو بتا رہا ہوں جہاں تک ڈی ایس پی صاحب کا تعلق ہے کسی بھی حوالے سے ابھی تک کوئی ایسی تفتیش نہیں ہوئی جو میرٹ پر نہ ہوئی ہے کوئی اس میں سیاسی مداخلت نہیں ہے کسی بھی طرح کی تو یہاں پہ تو میں پورا مطمئن ہوں نیچے کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے وہ ہم بھی شکایت کرتے رہتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ٹھیک ہو جائے تو انشاءاللہ یہ بہتر ہوگا جا کیا سمجھا یہ ساٹ آٹ ہو جائے گا یہی طریقے سے آپ یقین رکھیں کہ میں آپ کو ویسے نہیں کہہ رہا کہ ڈی ایس پی صاحب واقع ہی دیاندار آدمی ہیں اور یہ بھرپور انصاف پر مبنی انشاءاللہ تفتیش ہوگی اور میرٹ بھی ہوگی اور یہ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ پرچہ خارج ہوگا انشاءاللہ